اب یہ ایمکو ایم کو اگر ہم دیکھ لیں تو ایمکو ایم نے حکومت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آگست تھرڈ دوہزار اٹھارہ کو بنی گالا میں معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے میں کہا گیا تھا کہ کراچی آپوریشن کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا حکومتی عہدوں پر شفاف تقروریاں ہوں گی شہری حکومت کو وفاق سے فنڈز کی فراہمی دی جائے گی پولیس ری فارمز اور پھر ہیدراباد میں جو یونیورسٹی کا قیام ہے وہ ممکن ہوگا اور انتخابی حلقوں میں الیکشن جو ہے آرڈٹ کروائے جائیں گے یہ تمام جو آپ کی مطالبات تھے یا آپ نے جو اپنی ایک لسٹ بنائی تھی اس میں شامل ہے ایمکو ایم کی جانب سے اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے کسی ایک نکتے پر بھی ان میں سے عمل نہیں کیا تو اب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایمکو ایم کی پوزیشن کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کیابنٹ میں نہیں بیٹھنا لیکن حکومت کی سپورٹ جاری رہی گی اس سے اس کا کیا مطلب ہوا سیکھیں آج آسد دومر صاحب بہترہ باد پر ایم کی ایم کے ہیڈ آفیس پر تشریف لائے تھے ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ان کا پہلے سے شیڈول پرگرام تھا وہ کل کی پریس وانفیس سے پہلے سے پرگرام پرگرام تھا لیکن بہرحال وہ تشریف لے کر آئے تو ان سے ہماری بات بھی ہوئی اور ایک تو یہ ایم او یو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا یہ بریگرام میں سائن ہوا اس کے بعد ایک اور بہترہ آباد میں سائن ہوا اس میں ملتی چار پوائنٹ پر تو مجموعی طور پر یہ تیرہ پوائنٹ ہیں تو ہم نے یہ جو دونوں صفات تھے جن پر مجموعی طور پر تیرہ پوائنٹ ہیں یہ ان کیس سامنے رکھے اور ہم نے اسے کہا کہ دیکھیں ایک پر بھی اس طرح عمل نہیں ہوا ہے پہلے تو ہمیں یہ شرط تھا کہ یہ تجربے کی کمی کی وجہ سے چیزیں ڈیلر ہو رہی ہیں